اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتر سامیر القرام اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کا حل فرمائے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے آمین سمہ آمین آج ہم بات کریں گے خواب میں لونے کی مکمل تعبیر خواب میں مکمل لونے کی تعبیر کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ ان تمام صورتوں کو جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور چیلر کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کا تمام نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے موضوع کو یعنی خواب کے اندر روتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو روتے ہوئے دیکھنا یا کسی اور کو روتے ہوئے دیکھنا اس کے حوالے سے بات کریں گے خواب میں آنسوں کے ساتھ رونا دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہونا دیندار اور خوشحال ہونے کی نشانی ہے خواب میں بغیر آنسوں کے رونا تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہونے رنج اور غم کی خبر پانے کی علامت ہے خواب میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونا اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے کرم و فضل کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کریں گے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے خواب کے اندر پہلے رونا پھر ہسنا موت کے قریب ہونے کی علامت ہے ایسے شخص کو چاہیے صدقہ خیرات کرے صدقہ تمام برائیوں کو ڈالتا ہے آمین خواب کے اندر آنسوں دیکھنا شادی یا کسی خوشی کا باعث بنتے ہیں رہت پانے کی علامت ہے خواب کے اندر گرم آنسوں بہتے ہوئے دیکھنا رنج اور غم پریشانی کی علامت ہے خواب کے اندر آنسوں دیکھنا شادی اور خوشی کی علامت ہے غام دور ہونے کی علامت ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی بسلہ ہے آپ خواب میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ خواب میں انسان خود کو روتے ہوئے دیکھتا ہے یا انہوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے یہ خوشی کی علامت ہے رحمت کی علامت ہے خیر کی علامت ہے یہ اچھا خواب ہے خواب میں فوت ہوئے شخص کو روتے ہوئے دیکھنا یہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ بھی رو رہا ہو روتا ہوا شخص بھی رو رہا ہو یہ خواب دونوں کے لئے اچھا نہیں ہے اس میں بھی اس شخص کو چاہیے کہ اپنے لئے جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کے لئے بھی یہ صدقہ و خیرات کریں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اللہ تعالیٰ عام کا حامی و ناصر ہو آمین اللہ حافظ